بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودین فوجیٹیپ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جب سے کرونا آیا ہے مشکلہ تھی مشکلہ اور اسپیشلی سعودی عرب سے جو لوگ باہر ہیں چھوٹی پہ رہے ہیں اور ان کا ویزہ اکسپائر ہو گیا اپنے ملک میں پھنس چکے ہیں واپس نہیں جا سکتے واپسی کے مختلف ہیلے بہانے تلاش کیے گئے یو اے سی لوگوں نے جانا سٹارٹ کیا بہرین سے سٹارٹ کیا افغانستان سے سٹارٹ کیا لیکن اب مزید مشکلات بڑھ چ چکی ہیں آپ کے اخراجات بڑھ چکے ہیں اور وہ کس طرح ہیں وہ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ ڈیٹیل سمجھا رہا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی عربیہ نے جو نیا ابھی گاکہ کی جانب سے جو ایک سرکلر جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آپ کو کرنٹائن ہونا پڑے گا اگر آپ نے ویکسین نہیں لگوائی ہوئی تو اگر آپ نے ویکسین لگوائی ہوئی ہے آلڑی تو آپ کو سعودی عربیہ میں پہنچ کر کرنٹائن ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ میں بات کر رہا ہوں ان پاکستان انڈیا میں موجود ہیں تو آپ کو ڈائریکٹ فلائٹ کی سہولت اویلیبل نہیں ہے آپ جب تک چودہ دن کسی اور ملک میں نہیں گزاریں گے جہاں پہ ممنوع نہیں ہے فار اگزمپل بہرین میں آپ چودہ دن گزاریں گے افغانستان میں چودہ دن گزاریں گے وہاں سے پھر آپ سعودی عربیہ پہنچیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کو کرنٹائن ہونا پڑے گا ایک کرنٹائن آپ کا افغانستان یا بہرین میں ہوگا دوسرا کرنٹائن سعودی عربیہ میں پہنچ کے ہوگا اور جو دوسرا والا کرنٹائن ہے اس میں جو اضافہ کر دیا گیا ہے پہلے کرنٹائن ہوتا تھا سعودی عربیہ میں دوہزار بیس میں جب کرونا آیا تھا فروری میں تقریبا فلائٹس بند کی گئی دوہزار بیس میں اور اس وقت جو کرنٹائن کیا گیا لوگوں کو مختلف ہوتلز میں کیا گیا اس کے تمام کے تمام جو اخراجات ہیں ایون کے ائرپورٹ سے کرنٹائن سنٹر تک کرنٹائن سنٹر سے آپ کے گھر تک آپ کو گاڑی چھوڑ گیا دی تھی اور اس کے تمام کے تمام جو اخراجات تھے وہ سعودی گورنمنٹ پے کار رہی تھی لیکن ابھی چینج کر دیا گیا ہے اب جتنے بھی اخراجات ہیں کارنٹائن کے وہ آپ کی ٹکٹ میں ایڈیسٹ ہوں گے آپ افغانستان میں بیٹھ کے اگر اپنے ٹکٹ بک کر رہے ہیں سعودی عربیہ کے لیے تو جو بھی ائرلائن ہوگی وہ والے ٹکٹ کے ساتھ آپ کے جو کارنٹائن کا جو خرچ ہے وہ اس کے ساتھ پلس کر دیں گے سعودی عربیہ میں پہنچ کے آپ کو ڈائریکٹ آپ کے جو کارنٹائن سنٹر ہے وہاں پر پہنچایا جائے گا اور آپ کے جو سع ساتھ دن کارنٹائن کے ہیں اور وہاں پہ آپ کا پی سی آر ہونا ہے ساتھ دن بعد بھی تو وہ والا پی سی آر کے بات یہاں پہ بالکل بھی نہیں کی گئی یقینا پی سی آر فری ہی ہوگا سہتی اپلیکیشن سے ہوگا یا گورمنٹ کے اداروں کی جانب سے وزارت سہت کی جانب سے آپ کا فری پی سی آر تو یقینا کیا جائے گا کیونکہ یہاں پہ اس کے اخراجات کی بات نہیں کی گئی صرف کارنٹائن سنٹر کی بات کی گئی ہے تو اب آپ کو ڈبل ڈبل کارنٹائن کرنا پڑیں گے فیس ا ہو چکی ہے اور ویزا لگنا بھی کافی مشکل ہو چکا ہے جس طرح آپ لوگ پیچھے میں میں نے ایک ویڈیو آپ لوگوں سے شیئر کی تھی افغانستان میں افغانستان امبیسی میں جو حالات تھے اور جس طرح کا رشت تھا تو اسی طرح آپ کو چار چار بار تو صرف پی سی آر کروانے پڑیں گے اور آپ کو کارنٹائن ڈبل ہو گیا تو اخراجات آپ کے بات چکے ہیں اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے فلائٹس کے انتظار کرنا ہے یا پھر کوئی بھی آپ نے دوسرے رستے سے سعودی اریبیا کے لیے سفر کرنا ہے لیکن یہ ذہن میں رکھ جائے گا کہ آپ کا جو خرچ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے انٹرنیشنل فلائٹس کے حوالے سے آپ ضرور سوال کریں گے کہ انٹرنیشنل فلائٹس ڈائریکٹ سعودی اریبیا کے لیے کب کھلیں گی تو کوئی امید نہیں ہے اور امکانات بھی نظر نہیں آ رہے ہیں ابھی کل کی ڈیٹ میں یو اے ای نے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نیپال اور اس کے علاوہ سری لنکا کو بھی بین کر دیا ہے جو تو تمام مبالک جو ہیں وہ مختلف اوقات میں پاکستان اور انڈیا کے لیے فلائٹس بند ہی کرتے جا رہے ہیں ابھی کسی نے فلائٹس کھولی نہیں ہے اگر کہیں پہ کوئی فلائٹس اوپن ہوں گی کسی ملک میں اور پھر کوئی امید کی ہمیں ایک رن نظر آئے گی کہ ہاں اب سعودی اریبیا بھی ہو سکتا ہے اس پر کچھ ایکشن لیں لیکن فلحال اس طرح کی کوئی بھی صورتحال نہیں ہے تمام کی تمام جو خبریں ہیں اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ سترہ مئی کو اوپن ہونی ہے بیس کو اوپن ہونی ہے اک ہمارے میں کوئی انفارمیشن آئے گی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ